اسمبلی چلانا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے خواجہ آصف نے حیران کن بیان دے دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینے رہنما خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میں ساتھویں بار منتخب ہو کر اسمبلی میں آیا ہوں آج اسمبلی میں جو تماشا ہوا ہے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا پی ٹی آئی کا اسمبلی میں نام سنی اتحاد کونسل ہے ہو سکتے ہیں اسمبلی اتنی آرام سے نہ چلے لیکن وہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم نے لیڈر کے لیے احتجاج کیا ہے ان کے حساب سے احتجاج بنتا بھی تھا خواجہ آصف نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے اسمبلی میں عمران خان بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہو چکے تھے اسمبلی کا چلانا بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا تھا امید ہے اب اس قسم کی کوئی چیز دہرائی نہیں جائے گی اب اسمبلی آئینی پاورز کے ساتھ چلائی جائے گی اگر عمران خان کے پانچ سالوں پر نظر دوڑائیں اس دوران فیٹ اف منی لانڈرنگ سے متعلق قانون سازی ہو رہی تھی اسمبلی کے تقدس کو نقصان پہنچا عمران خان جب اسمبلی میں آتے تھے تو گارنٹی مانگتے تھے کہ کوئی مجھ پر آواز نہیں کسے گا ان کا مزاج اتنا نازک ہو چکا تھا لیکن ایوان میں سیاستانوں پر آوازیں لگتی ہیں پبلک لائف میں اگر آپ پر آوازیں لگے تو آپ کو پھر پبلک لائف چھوڑنی پڑتی ہے خواجہ عاصف نے مزید کہا کہ اسمبلی یا قانون سازی کے لیول پر کوئی مداخلت نہیں کرے گا اتحادی حکومت اسمبلی کو اچھا طریقے سے چلائے گی عمران خان کا تقبر تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے سے انکاری تھے ابھی نندن والی سیکیورٹی کی میٹنگ تھی وزیراعظم کا ہونا ضروری تھا جنرل باجوا نے قائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن عمران خان نہیں آئے آئی ایس ایس میس میں گلگت بلدستان کے حوالے سے میٹنگ تھی جس کو جنرل باجوا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہیٹ کیا لیکن ہم سب درباری وہاں حاضر ہو جاتے تھے اسی طرح کبھی سپیکر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی تھی فیٹرف میں بھی مدد کی منی لانڈرنگ کے معاملے پر بھی گرفتاری نوے دن کی بجائے ایک سو اسی دنوں کی کر رہے تھے اگر ہم مضاحمت نہ کرتے تو وہ قانون بن جاتا